بیٹیسین ممکری اینڈ مولیرین ممکری تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ممکری ہوتی کیا ہے اور ان دونوں ممکری کا ڈیفرنس کیا ہے اور کس طرح سے انیمل کنگڈم کے اندر انسیکٹس یا باقی انیملز جوتے ہیں وہ دوسرے آرگنزم کو ممک کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں اپنی حفاظت کرتے ہیں یا اپنے آپ کو پریڈیٹر سے بچا لیتے ہیں تو دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ممکری میں آپ نے اس کو اچھی طرح سے انڈیسٹینڈ کرنا ہے سمجھنا ہے ساتھ ساتھ تو آپ کو اس لیکچر کی اچھی طرح سے سمجھا جائے گی ممکری مینز اگر ویسے ہم ہیومن بینگز کے کیس میں دیکھیں ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلان جو ہے نا بڑا اچھا ایک ممکری کرتا ہے یا ممک کر لیتا ہے مطلب بہروٹیا بن جانا یا کسی کی ہو بہو نقل اتار لینا اس کو ہم اردو میں اس طرح ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہ ممکری ہے لیکن اگر ہم اینیمل کنگرم کے اندر بات کریں تو اکثر گیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی سپیشی جو کہ ٹاکسک بھی نہیں ہے جس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے پیلیٹیبل ہے یعنی وہ پیلیٹیبل کہتے ہیں جس کا ٹیسٹ اچھا ہے جس کو آسانی سے پریڈیٹر کھانا پسند کرے اور جو کہ مورفولوجیکلی بھی اچھی نظر آ رہی ہو کسی ایسی سپیشی کی نقل اتار لیتی ہے جس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا جس کا پیرنس اچھا نہیں ہوتا جو نوکشیس ہوتی ہے جو انپیلیٹیبل ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو پریڈیٹر نہ کھانا پائے تو اس طرح کی ممکری کو ہم کہتے ہیں بیٹیسین ممکری جس کو سب سے پہلے ہینری والٹر بیرس نے جو تھا وہ دیکھا تھا تو اسی کے نیم پہ اس کا نام بیٹیسین ممکری رکھا گیا ہوا ہے تو اب بیٹیسین ممکری کی اگر آپ دیفینیشن دیکھیں سٹونٹ تو یہاں پہ آپ کو یہ دیفینیشن اس کی نظر آ رہی ہیں دو تین دیفینیشن آپ کو یہاں پہ اس کے اندر دکھائی گئی ہیں پہلی اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے it is a form of mimicry where a harmless species has evolved to imitate the warning signals of a harmful species اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک harmless species ہے وہ warning signals کو دوسری جو harmful species ہے اس کے وہ imitate کرتی اس کی نقل اتار لیتی ہے directed at a predator of them both تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے جیسے for example آپ کو اس کے ایک simple اگر example دوں تو دو بٹر فلائز اگر ہوں for example ٹھیک ہے تو وہ دونوں بٹر فلائز کیا کریں کہ وہ ایک جیسی جو ہے نا مطلب ان میں سے ایک جو ہے وہ noxious ہو دوسری noxious نہ ہو جیسے for example اب جو یہاں پہ آپ کے اس میں example دی گئی ہے نا بٹر فلائز کی وہ ایک example آپ کو جو ہے اس میں نظر آئے گی جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے کہ اس میں ایک harmless organism ہے جس کو ہم mimic کا نام دے رہے ہیں ایک harmful ہوتا ہے جس کو model کا نام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں اب یہ harmless theriac beetle ہے یہ نقل کس کی اتارتی یہ mimic کس کو کرتی noxious tortoise beetle کو تو یہ external appearance میں اپنے آپ کو بیسہ بنا لیتی ہے tortoise beetle کی طرح کیونکہ اب پرندے students کیا کرتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی insect کو ہا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے coloration دیکھتے ہیں اس کا pattern دیکھتے ہیں اس کی morphology دیکھتے ہیں تو اس سے اندازہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے color کے ساتھ اس کا taste ہوتا ہے شامل مطلب for example یہ جسٹ ایسے سمجھانے کے لیے کہ اگر insect ہے اس کا color for example yellow ہو اور bird نے اس کو کھا کے دیکھا تو bird کو اس کا taste اچھا نہیں آیا yellow color کے ساتھ والے insect کا اب bird کے ذہن میں کیا بیٹھ جائے گا وہ دو تین دفعہ جب ایسے insect کو کھائے گا جس کا color yellow ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ unpalatable ہے اس کا taste اچھا نہیں ہے تو وہ next time کیا کرے گا اس yellow color والے bird کو insect کو چاہے وہ کسی اور species کا کیوں نہ ہو وہ اس کو avoid کرے گا وہ اس کو نہیں کھائے گا اس کی reason کیا ہوگی کہ وہ اس کو کیوں نہیں کھائے گا کیونکہ اب وہ کیا ہوگا کہ وہ اس کو سمجھ رہا ہوگا کہ اس کا taste بھی کیا ہے اچھا نہیں ہے حالانکہ اس کا taste اچھا تھا وہ palatable تھا تو اس نے کیا کیا اس نے mimicry اس کی کا لی جس کا taste اچھا نہیں تھا جس کو bird نے کھایا ہوا تھا تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو کیا کرے گا بچا لے گا اس سے یعنی harmful organism کا روپ دار کے ایک جو non harmful تھا وہ اپنے آپ کو بچا لے گا تو اس طرح کے mimicry کو کہا جاتا ہے بیٹیسین mimicry جس کو سب سے پہلے جو تھا وہ اس نے دیکھا تھا یعنی بیٹس نامی scientist نے دیکھا تھا جب یہ amazon جو ہے rain forest کے اندر کام کر رہا اور تطور برازیل کے اندر وہاں پہ اس نے بے شمار جو تھا وہ insects کے اوپر کام کیا ان کو دیکھا دس سال تک research کی تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے groups ہیں insects کے case میں جیسے for example butterflies میں کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک butterfly کا taste اچھا نہیں ہے دوسری کا اچھا ہے تو predator نے تو دونوں کو کھانا ہے نا اب جب اچھے taste والی جو ہے وہ اپنا روپ ایسا دھار لے جس کا taste اچھا نہیں ہے ویسا اپنا appearance منا لے تو کیا predator اس کو کھائے گا کیوں بے student اس کو کھائے گا پھر وہ نہیں سارجی نہیں کھائے گا نا تو اس طرح کی mimicry کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹیسین mimicry کہتے ہیں تو یہی اس کی definition میں بتایا گیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ harmless species ہے جس کا کوئی نقصان نہیں تھا وہ کیا کرتی ہے وہ imitate کر رہی ہے warning signals کو کس کے harmful species ہے اور دونوں کا پر predator کیا ہے ایک ہے تو اس طرح کی ہم mimicry کو کیا گیتے ہیں بیٹیسین mimicry کا نام دے رہے ہوتے ہیں دوسری بھی definition آپ ہے جس کا ذائقہ اچھا ہو جس کا ٹیسٹ اچھا ہو جس کو کوئی بھی کھانا پریفر کرے گا تو palatable harmless organism جو ہوتا ہے palatable harmless organism simulators simulators میں نقل اتارنا یا اپنے آپ کو ویسا بنا لینا and unpalatable and harmful organism تو اس میں کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی protection کے لیے ایک جو harmless تھا اور کھایا جانے والا جاندار تھا وہ نقل اس کی اتار رہا ہے جو unpalatable ہے اور جو harmful ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو protection کر سکے اس کو predator نہ کھائے predator اس کو چھوڑ دے وہ سمجھے کہ یہ بھی unpalatable ہے یہ بھی harmful ہے تو اس کی اس طرح سے بچت ہو جائے گی تو اس کی کہا جاتا ہے بیٹیسین mimicry ہم اس کی reason of naming آپ نیک سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو نام کیوں دیا گیا بیٹیسین mimicry کیونکہ اس میں آپ کو بتا ہے انگلیش نیچرل اس تھا جس کا نام تھا ہے ہنری والٹر بیٹس تو اس نے کیا کیا تھا اس نے بٹر فلائز کے اوپر کام کیا تھا رین فریسٹ کے اندر برازیل میں تو اسی کے نام پہ اس کا نام جو ہے نا بیٹیسین mimicry پہ رکھ دیا گیا تو یہ زیادہ تر mimicry جو ہوتی ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے mimicry complexes کے اندر جو سب سے زیادہ study کی گئی mimicry کی type ہے وہ یہی والی ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یاد رکھ لیا نا mimicry کے اندر student دو طرح کے cases آتا ہیں یعنی جیسے انسانوں کے case میں اگر آپ کہیں ایک model ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے نا یہ جو cat walk کر رہے ہوتی ہیں girls یا boys وغیرہ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ model جو ہوتا ہے وہ مختلف dresses بہن کے جو ہوتا ہے walk کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں ان کی mimicry کر رہے ہوتے ہیں لوگ پھر ویسا ہی dress لیتے ہیں ایک سر یا ویسا ہی اپنے آپ کا parents کر لیتے ہیں تو it means model کونسا organism ہوتا ہے جس کی نقل اتاری جا رہی ہوتی ہے mimicry کے case میں بھی آپ نے یہ points یاد رکھ لینے ہیں کہ جو نقل اتار رہا ہوگا جو imitate کر رہا ہوگا کسی دوسرے جاندار کی یعنی model کی اس کو mimic کہا جائے گا وہ جاندار جو کسی دوسرے جاندار کی نقل اتار رہا ہے اس کے جیسا اپنا parents بنا رہا ہے تو ایسی species کے لیے ایسی organism کے لیے آپ bird بھولیں کہ mimic جبکہ جس کی نقل اتاری جا رہی ہے تیسی species کی اس کو آپ کہیں گے model تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ model کی نقل mimic اتار رہا ہوتا ہے تو بیٹیسین mimicry جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ visual mimicry ہی مطلب اس میں آ رہی ہو کہ آپ دیکھنے میں آپ کو نظر آئے کہ وہ mimicry کر رہے ہیں بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی animal کی senses کو جو ہوتا ہے یعنی predator کی senses کو کیا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو feel کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جاندار یہ کھائے جانے کے قابل نہیں ہے تاکہ پھر ڈیٹر اس کو چھوڑ دے اس کو avoid کر دے حالانکہ وہ کھائے جانے والا ہوتا ہے وہ پیلے table ہوتا ہے تو اب اس میں mimic کیا کرتا ہے وہ اپنی protection حاصل کر لیتا ہے پھر ڈیٹر سے کیونکہ پھر ڈیٹر کیا سمجھ لیتا ہے اس کو model سمجھ لیتا ہے تو model میں نے آپ کو بتا ہے وہ organism جس کی نقل اتاری جا رہی تیجیسی mimicry کی جا رہی اس کو model کہا جاتا ہے اور جو نقل اتارا تو اس کو mimic کہا جاتا ہے تو اس mimicry میں کیا ہوتا ہے کہ جو mimic ہوتا ہے وہ advantage کیسے حاصل کرتا ہے کہ وہ model کی نقل اتارتا ہے اس کی mimicry کر لیتا ہے تو اس وجہ سے پھر ڈیٹر اس کو بھی نہیں کھاتا اور اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کو بغیر کھائے چھوڑ دیتا ہے تو اس طرح سے اس کو فائدہ مل جاتا ہے تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ it is a form of biological resemblance in which noxious or dangerous organism یعنی جو خطرنا کے ایک organism تھا جس کو پھر ڈیٹر نے کھا کے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا تھا جس کو model کہا جاتا ہے اس model کا آپ کو بتا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا اور mimic جس نے نقل اس کی اتارنی اس کا ٹیسٹ اچھا ہے mimic نے اپنے آپ کو بچانا ہے model جیسا بنا کے تو اس طرح سے mimic کی بچت ہو سکتی تو mimic آپ کو اس طرح سے بچا رہے ہوتے ہیں student آپ نے دیکھا جو layout change ہوئی ہے اس کی جو ہے google meet کی اس کی layout تھوڑی سیاں change نظر آ رہی مجھے کافی بدل گئی پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے اس کو چانک جنہوں نے میرے خلاف update کر دیا تو اب اس میں دیکھیں جی کہ مجھے تو ایسے پہلی layout اچھی لگتی تھی یہ پتہ نہیں کہ اس طرح کینہوں نے layout بنا دیا جیب سی مجھے تو نہیں اچھی لگی بالکل شاید آپ کو اچھی لگی ہو آپ کو ٹھیک لگی ہے یہ والی layout یہ عجیب سی اس میں screen shot ہی ہو گئی ہے والی جو آپ کو show ہو رہی ہے اس کی جگہ کام کر دی نو نیدر حلی سائیڈ پہ students کا وہ زیادہ آ گیا ہے یا جو ہے name والا اب اس میں دیکھیں کہ biological resemblance ہوتی جس میں noxious یا dangerous organism جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو warning system میں equip کر لیتا ہے اس کے ساتھ یعنی کہ لگ جاتا ہے یعنی اپنی وہ coloration کو ایسی کر لے گا جو کہ ایک harmful organism کی ہوتی ہے harmless organism اپنے آپ کو harmful organism جیسا show کرے گا تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے جو ممی کو تاہر موڈل ہوتا ہے ایک جیسے ہی نظر آپ کو آئیں گے پتہ نہیں چلے گا ان کا difference لیکن اگر آپ ان کو functionalی دیکھیں گے یا ان کو آپ کینلی دیکھیں گے observe کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دونوں میں کافی حد تک کیا ہے difference آ رہا ہوتا ہے دونوں کی جو ہے functioning جو ہے وہ different تھی لیکن morphology دونوں نے ایک جیسی کر لیے اب اس میں جو example student دی گئی ہے جو recent example آپ تو میں نے یہ اوپر ایک لکھی ہوئی کہ harmless theria beetle جو ہے نا اب یہ نقصان دے نہیں ہے theria beetle یعنی palatable ہے اس کو bird کھائیں گے تو ان کو اچھا taste اس کا ہے گا predator یعنی bird predator ہے نا تو اس کو کھائیں گے تو ان کو اچھی لگے گی لیکن یہ کیا کرتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک tortoise beetle ہے noxious tortoise beetle اس کا نام ہے وہ اس کا taste اچھا نہیں ہوتا تو theria beetle کیا کرتی ہے یہ اپنے آپ کو tortoise beetle جیسا پیرنس اپنا دیتی ہے externally تاکہ پھر predator کیا کرے اس کو avoid کرے یعنی اس کے جو dots کا pattern ہوگا یہ بالکل ویسا ہی بنا لے گی جیسے tortoise beetle کا اوپر آ رہا تو beetle means کہ آپ lady bird سے دیکھتے رہیں یا lady bird چھوٹا سا ایک دیکھتے رہیں یا insect آپ نے چھوٹے چھوٹے دیکھی ہوں گے فصلوں کے اوپر کیڑے سے یہ والے یادرین کے اوپر چھوٹے وہ dots سے بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر آ رہے یہ والے جو dots ہوتے ہیں چارے میں بھی آئے ہوتے ہیں یہ جو چارہ ہوتا ہے اس میں پتے وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں جب آپ قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں ابھی پکڑا ہے اس کو اس کیوں نہیں ہے آپ نے ڈبیوں کے اندر ڈال کے رکھتے ہوتے یا بچے چھوٹے ہوتے یہ جو red color کی بھی اس میں آ رہی ہوتی ہے lady bird جیسے کو کہہ دیتے ہیں یہ مختلف colors کے ہیں تو اس میں دیکھیں تو یہ والا جو اس کے dots pattern ہے tortoise beetle کے تو اس نے اپنے dot pattern ہے یہ بالکل ویسے ہی evolve کر لی ہیں جیسے tortoise beetle کے ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی بچت ہو جاتی ہے دیکھیں مختلف طرح کی beetles آپ دیکھ رہے ہیں beetles کردو میں بھون رہے ہم کہہ دیتے ہیں مطلب یہ ایسے جاندار ہوتے ہیں جن کے اوپاہر ایک آپ دیکھتے ہیں یہ خول سا ہوتا ہے اس کے نیچے پر چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو کولیوپٹیرا آرڈر ان کا ہوتا ہے جتنی بھی beetles ہوتی ہیں تو آرڈر کولیوپٹیرا ہے تو یہ کولیوپٹیرا کے اندر آپ مختلف beetle دیکھ رہے ہیں جن میں سے تھیریا beetle کس کی نکل اتارتی توٹوائز beetle کی تو یہ آپ اس میں ایکزامپل پار رہے تھے تو یہ کس میں مکری کی ایکزامپل ہے یہ بیٹیسین میں مکری کی ایکزامپل آپ پار رہے ہیں اور یہ ہاں پہ ہو گیا کمپلیٹ بیٹیسین میں مکری لیکن سٹونٹ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ جو منارک بٹرفلائی آپ لیکھ رہے ہیں ورڈ اور وائسرے بٹرفلائی ان دونوں کو بھی پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ ایک بیٹیسین میں مکری کی ایکزامپل میں لیا جا رہا ہوتا تھا مطلب اس میں کیا ہوتا تھا اس میں تب سائنس سانسوں کا خیال تھا اسے تین چار سال پہلے تک یہی کنسیپٹ رہا ہے کہ یہ بیٹیسین میں مکری کی ایکزامپل ہے لیکن اب ریسنٹ جو سٹڈیز ہوئی ہیں دو تین سال پہلے سے لے کے اب تک وہ کہتی ہے کہ یہ بیٹیسین میں مکری کی ایکزامپل نہیں ہے بلکہ یہ ایکزامپل اب ہے اس کی جو ہے مولیدین میں مکری کی تو اسی لیے میں نے اس کو بیٹیسین میں مکری کے اندر لکھے انسرکل کر کے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ پہلے اس کی ایکزامپل ضرور تھی لیکن اب اس کی ایکزامپل نہیں ہے اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے باقیوں کو بھی بتا دینا جنہوں نے کلاس کو جوائن نہیں کیا کہ یہ اس کی اگزیمپل نہیں ہے تاکہ کل کو کوئی سٹوڈنٹ یہ نہ کہے کہ یہ یہاں پہ اگزیمپل لکھی ہوئی تھی تو میں نے اس کے ساتھ ایرو بھی لگا دیا آپ کو سمجھا بھی دیا ہے کہ پہلے ہی ضرور یہ ایسے اگزیمپل مانی جاتی تھی کہ منارک اور وائسرے بٹر فلائی جو ہیں ان میں سے منارک خطر نہ آکے اور وائسرے بٹر فلائی جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے منارک جیسا اپیرنس کل لیتی ہے لیکن اب کہا جاتا ہے کہ دونوں ہی دینجرس ہیں دونوں ہی انپیلیٹیبل ہیں دونوں ہی نوکشیس ہیں دونوں ہی ڈسٹیسٹھول ہیں دونوں کو ہی پریڈیٹر نہیں کھائے گا دونوں کو ہی پریفر نہیں ہو کرتا دونوں کا ہی ٹیسٹ اچھا نہیں ہے تو اسی لیے اب یہ اگزیمپل کہاں پہ اس طرف یہ ایرو لگا کے آپ کو بتایا کہ اس کی اگزیمپل ہے اب آپ نے اس کو ادھر نہیں لکھنا یعنی اب آپ کے سیلیبس میں جو ایک اگزیمپل صرف ہے بیٹیسن ممکری کی یہی والی ہے ہاملس تھیریہ بیٹل ورسیز نوکشیس ٹوٹوائز بیٹل کلئر سمجھ آگی بات کی تو یہ اس طرح نہیں ہے اپنے اگزیمپل اس کو لکھنا یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ اگزیمپل آپ چینج ہوگی وہ پہلے کے ہاتھ ہی کیونکہ اکثر آتھر اس کو پرانی اگر آپ بکس پڑھیں گے تو اس میں یہی لکھائی در والا ہی آئے گا تو لیکن اب یہ نہیں رہا ہوا تو آپ کو updated knowledge بتا ہونا چاہیے اور اوپر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ والا یہ جو دو تین پوائنٹس اسکی بیٹیشن mimicry کے لکھے ہوں ہیں تو یہ بھی آپ کو میں explain کر دوں کہ اس میں دیکھیں بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ صرف organism جوتا ہے it only copies other species outer physical traits اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی جاندہ دوسرے کی mimicry کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے صرف external appearance کو کیا کرتا ہے اس کو صرف copy کر رہا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسے defense mechanisms کو use نہیں کرتا کہ جس سے وہ کیا کرے کہ اپنے protection کر سکے صرف اور صرف یعنی کہ copy کیا جا رہا ہوتا دوسرے organism کو بتیشن mimicry کے اندر جبکہ مولیرین میں مکری میں ہے اور بتیشن میں مکری میں ہے فرق کیا وہ تھوڑا سا بس ایک difference ہے وہ یہ ہے کہ بتیشن میں مکری میں اپڑ تھے کہ ایک toxic organism ہے noxious organism ہے untalatable ہے distasteful ہے دوسرا کیا ہے tasteful بھی ہے unpalatable بھی نہیں palatable بھی ہے toxic بھی نہیں ہے noxious بھی نہیں ہے تو وہ جو ہوتا تھا جو اچھا یعنی organism تھا جس کا taste بھی اچھا تھا جس کا parents بھی اچھا تھا وہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے کیا کرتا تھا وہ اس سے جو toxic organism ہوتا تھا اس کی نقل اتارتا تھا اس کے جیسا بنا لیتا تھا تاکہ پھر ریٹر اس کو نہ کھا پائے لیکن جو مولیرین مکریس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں ہی جو organism ہیں وہ کیا ہوتا ہے دونوں ہی distasteful ہوتے ہیں دونوں ہی noxious ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے warning signals کو کیا کرتے ہیں copy کرتے ہیں یعنی مولیرین مکری میں جو ایک دوسرے کی copy کرتے ہیں organism وہ دونوں ہی distasteful ہیں دونوں ہی noxious ہیں دونوں ہی اچھے نہیں ہیں دونوں ہی predator کو پسند نہیں آئیں گے دونوں کو ہی predator نہیں کھائے گا لیکن اب question یہ اٹھتا ہے آپ مجھے اس کا answer دیں کہ اگر دونوں ہی distasteful تھے دونوں ہی noxious تھے دونوں کا ہی taste اچھا نہیں تھا تو وہ ایک دوسرے کو copy ہی کیوں کرتے ہیں کیونکہ predator تو پھر دونوں کو یہ وائیڈ کرے گا وہ جب دو تین دفعہ کھالے گا تو وہ تو دونوں کو یہ وائیڈ کرے گا وہ کھائے گئے نہیں دوبارہ کیونکہ اس کو پتہ چال جائے گا کہ یہ color والا جو butterfly ہے یہ color والا جو organism ہے یا insect ہے یا کوئی سامپ ہے تو اس کا taste جو ہے وہ اچھا نہیں ہے وہ اس کو تو وائیڈ کرے گا تو پھر وہ دوسرے کی کیوں نکل اتا رہا ہے دوسری species کی جو distasteful ہے ایک distasteful species جس کا taste اچھا نہیں وہ دوسری distasteful کی اس کو نکل اتا رہنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اس کی ممکری کرنے کی کیا ضرورت ہے جیس سٹونٹ بتایا مجھے سوچ کے کیونکہ نکل اتا رہتے ہیں ایک دوسرے کی اور یہ یہاں پہ دیکھیں منارک بٹرفلائی اور وائیس رے بٹرفلائی سٹونٹ یہ آپ کو یہاں پہ دکھائی گئی ہیں دونوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ تو یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا بیٹیسین ممکری کی اگزیمپل ہوا کرتی تھی تو اس میں دیکھیں آپ تو ان کے پیٹرن جو ہے نا یہ وینگز کے اندر دیکھیں آپ تو وہ ایک جیسے انہوں نے اپنے پیٹرن جو ہے نا وہ تقریباً بنا لیا ہوئے ہیں تو ایکسٹرنلی اپنے جو ہوگا وہ کنفیوز ہو جائے گا وہ کیا کرے گا پہلے آپ ایسے اگزیمپل پڑھتے تھے نا بھی مطلب جب آپ کو میں سمجھا رہا تھا کہ منارکہ کہا جاتا تھا کہ ٹیس اچھا نہیں ہے وائس اے کا ٹیس اچھا ہے تو یہ اپنے آپ کو ایسا بنا لے دیتی ویسا یہ پیرنس آپ بنا دیتی تاکہ اس کو نا پریڈیٹر کھائے لیکن اب سائنس کہتی ہے کہ یہ دونوں ہی ڈسٹیش فل ہیں دونوں ہی نوکشیس ہیں یہ مولیرین ممکری کی ایکزیمپل ہے یعنی یہ مولیرین ممکری کی ایکزیمپل میں آپ نے اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا دونوں کو ہی بتانا کہ دے بوت ہار نوکشیس دے بوت ہار ڈسٹیش فل تو اس میں اب کیا ہوا ہے کہ دونوں کے پیٹرن دیکھیں آپ تو وہ ایک جیسے تقریباً ہیں باہر سے تو پریڈیٹر کنفیوز ہو جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چل پاتا کہ اس نے کس کو کھایا تھا مطلب فور ایکزیمپل اگر پریڈیٹر نے اس کو منارک بٹر فلائی کو کھایا ہے دو تین دفعہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کلر والی اس پیٹرن والی جو ہوتی ہے بٹر فلائی اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا یہ کلر اور یہ پیٹرن رکھنے والی کا اب کیا ہو کہ وائسرے بٹر فلائی کا بھی حالانکہ آپ کو پتہ ٹیسٹ اچھا نہیں ہے پیٹرن ویسا ہی اس نے اپنے آپ کو بنا لیا تاکہ اس کو پریڈیٹر کھا کے نہ دیکھے یعنی آپ ایسے سمجھیں اس کو انڈرسینڈ کریں کہ جیسے دو خطرناک جاندار ہوں جیسے سپوس کر لیں کہ آپ نے دو مچھلیاں کھا نہیں ہے دو مختلی مچھلیوں کی سپیشی ہیں تو آپ کو نہیں پتہ کہ وہ دونوں مچھلیاں ہی خطرناک ہوں یعنی دونوں کا ہی ٹیسٹ بھی اچھا نہ ہو دونوں کا مورفالوجی بھی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہو اب آپ کیا کریں کہ آپ ان دونوں سپیشی میں سے ایک سپیشی کھا کے نہ دیکھ لیتے ہیں آپ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے جیس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے تو کیا سٹورنٹ آپ دوبارہ وہ والی سپیشی کھانی پسند کریں گے جس کا ایک چینل اپیرنس اچھا مطلب جو آپ کو لگ رہا تھا لیکن اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں تو آپ دوبارہ اس کو کیا کریں گے اس کے اپیرنس کی بنیاد پر کیا کریں گے ریچیکٹ کر دیں گے آپ کو لگے گا کہ اس کا بھی ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا ایسے ہی کریں گے نا آپ کیوں بھئی تو اب جو دوسری ڈسٹیس فل سپیشی ہو جس کا ٹیسٹ اچھا نہ ہو جو دوسری ڈسٹیس فل سپیشی ہے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے وہ کیا کرے کہ وہ اپنی نکل بالکل ایسے ہی اتار لے اس والی کا جس کو آپ نے بھی کھایا تھا تو کیا اس کی بچت نہیں ہو جائے گی آپ کو لگے گا کہ یہ وہ ہی والی ہے آپ اس کو پھر کھائیں گے یا آپ سے سمپل کوئیسٹن کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سمپل سی ایکزیمپل دے رہا ہوں یعنی کہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس دو مچھلیوں کی سپیشی ہیں ایک پونڈ کے اندر دونوں کا ذائقہ اچھا نہیں آپ کو نہیں پتا کہ دونوں کا ذائقہ اچھا نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان میں سے ایک سپیشی کو حالانکہ دونوں کا کلر ایک دوسری سے نظر آ رہا تھا آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک سپیشی کو نکال کے دونوں میں سے کھا کے دیکھتے ہیں آپ کو اچھا نہیں اس کا ٹیسٹ لگتا آپ نیکسٹ ٹائم اس کو وائڈ کریں گے آپ کہیں گے میں نے یہ نہیں کھانا یہ کلر والی جو ہے نا یا اس طرح کا جس کی مورفولوجی وہ چھے ذائقے کی نہیں ہوتی آپ اس کو چھوڑ دیں گے آپ اس کو لینا ہی گوارا نہیں کریں گے لیکن آپ پھر ریٹر ہیں نا مچھلی کے اس حساب سے یہ سمجھانے کے لیے جسٹ اگزیمپل ہے ویسے ہی سلیبس میں نہیں ہے ایسے ہی جسٹ کومن آپ کو سمجھانے کے لیے کومن لے میں اگزیمپل دے رہا ہوں کہ آپ کو کنسیپٹ کلیر ہو جائے اب دوسری جو دستیس فل سپیشی اس پونڈ کے اندر مجود ہے آپ نے جو رکھی ہوئی ہے آپ نے بھی اس کا ٹیسٹ نہیں کیا وہ کیا کرے وہ اپنے ایک چینل وارننگ سیگنل جو ہیں یا اپنا پیٹرن جو ہے یا اپنی کلریشن جو ہے ایسی کللے جیسی آپ نے بھی کھا کے دیکھی تھی تو کیا آپ اس کو کھائیں گے دوسری والی کو حالانکہ ٹیسٹ اس کا بھی اچھا نہیں ہے نہیں کھائیں گے نا آپ کو لگے گا کہ بھئی اس کو کھانے کا فائدہ کوئی نہیں اس کا بھی ذائقہ ویسا ہی خراب تو اس میں کیا ہوتا ہے مولیڈین ممکری میں دونوں ہی دستیس فل ہیں دونوں ہی حامفل ہیں لیکن دونوں کا پریڈیٹر سیم ہے اب وہ جو ایک دستیس فل کو پریڈیٹر نے کھا کے دیکھا ہے اس کو پتا چل گیا کہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں جیسے اس نے منارک بٹر فلائی کو کھا کے دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ یہ اس پیٹرن والی جو بٹر فلائی ہوتی ہے نا یعنی کسی برڈ نے کھا کے دیکھا تو اس کو پتا چل گیا کہ یہ اچھا ذائقہ نہیں اس کا ہوتا اب وہ دوائی سے بٹر فلائی نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا حالانکہ ذائقہ اس کا بھی اچھا نہیں ہے یہ بھی ڈسٹیج فول ہے اس نے کیا کیا اس نے اپنے پیٹرن جو ہیں اس کے جیسے بلکل بنا لیا جیسے منارک بیٹر فلائک ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر ایڈیٹر اس کو کھائے گا ہی نہیں اس کے کسی بھی میمبر کو حالانکہ پہلے تو اس نے اس کو دو چار میمبر کھانے تھے نا پھر اس سے پتا چلنا تھا کہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے پھر اس کی بچت ہو نہیں تھی اس کی نسل کو پھر نہیں کھایا جانا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو کیسے بچایا کہ اس کا کوئی میمبر کھایا ہی نہیں جائے اس نے اپنے پیٹرن بلکل بیسے بنا لیا جیسے منارک بیٹر فلائکے تھے تو کیا پیٹر ایڈیٹر اب اس کو وائسرے کو کھائے گا نہیں سر تو اس طرح سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو ڈسٹس ٹیسٹ فول سپیشی دونوں ہی ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے وہ ایک دوسرے کے وارننگ سیگنلز کو کیا کرتی ہیں کوپی کرتی ہیں تو یہ اس کا انصر تھا جو میں آپ سے بھی کوئیسٹن پوچھ رہا تھا کہ کیوں دو ڈسٹس ٹیسٹس فول سپیشی ایک دوسرے کے سیگنلز کو وارننگ کو کوپی کرتی ہیں جبکہ دونوں کو اپنے ریٹر نے نہیں کھانا ہوتا تو اس کی ریزن اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کیوں کرتی ہیں سمجھ آگیا سٹوڈنٹ اب آپ کو یہ کنسپٹ کہ کیوں کر رہی ہیں بھی دونوں اوکے بیل ڈن اب نیکس اس میں ہم موو کرتے ہیں تو آپ بھی اس کی سب سے پہلے دیفینیشن دیکھیں اس کنسپٹ کی جو آپ کو بھی بتائی گئی اس میں کہا گیا ہے اس دیفینیشن سے اوپر اگر سٹوڈنٹ آپ دیکھیں تو ایک کارڈنر پہ آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے کہ بائیلوجیکل سیگنلز آر اونیسٹ یعنی جو بائیلوجیک اندر سیگنلز ہوتے ہیں آپ آگے ایک زہاویز ہنڈی کیاپ تھیری بھی پڑھیں گے اس میں آپ پڑھیں گے کہ اینیملز کمیونیکیٹ ویڈ ایچ ایدر تھوڈ سیگنلز دیس سیگنلز ان آرر ٹو بی ایفیکٹیو مست بی اونیسٹ اینڈ اونیسٹ سیگنلز آر ایکسپینسی اس کے یہ تین پوائنٹ ہیں اس تھیری کے کہ اینیملز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اونیسٹ سیگنل سے اب اونیسٹ سیگنل کی ہم دیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ جو اونیسٹ سیگنل ہوتا گیا ہے تو اونیسٹ ہم اس سیگنل کو مانتے ہیں جو کہ ریسیور کو یعنی جس کو وہ سیگنل دیا جا رہا ہے وہ اس کو مکمل انفارمیشن جو ہوتا ہے وہ ٹرولی اس کو کنوے کر رہا ہے یوسفل انفارمیشن کو یعنی ایسا سیگنل جس کو دیا جا رہا ہے وہ سیگنل وہ اس تک صحیح طرح سے انفارمیشن پہنچا رہا ہے اس کو ڈیسیو نہ کر رہا ہے اور حقیقت میں وہ چیز ویسی ہو یعنی جو اوٹنا اس میں ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اونیسٹ سیگنل کا نام دیا جاتا ہے تو اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں تو ایک نیچرل یہ فینومنہ ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ جن کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے یعنی وہ ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا کہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں یا نہیں ملتی ان کا پرڈیٹر بھی ایک تو شیئر کرتی ہیں اور ان کو وہ کیا کرتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کے اونیسٹ وارننگ سیگنل کو کیا کرتی ہیں ممک کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے دونوں کا ہی فائدہ ہو رہا تھا دونوں کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے اونیسٹ سیگنل کو کیا کرتی ہیں ممک کر رہی ہوتی ہیں میں نے بتایا کہ اونیسٹ سیگنل is that signal which truly convey useful information to the receiver یعنی جو اپنی حقیقی اچھی انفارمیشن ان کو اپنے ریسیور تک پہنچا رہا اس کو اونیسٹ سیگنل کہا جاتا ہے اب مولیرین ممکری کو کیوں مولیرین ممکری کہا جاتا ہے تو اس کا بھی نام سٹوڈنٹ سائنٹس کے نیم پہ جس نے اس کو سب سے پہلے دیکھا تھا تو وہ اس کا نام تھا مولر سائنٹس کا نام تھا وہ جرمن نیچرلیسٹ تھا اس نے اس کنسیپٹ کو ایٹین سیونٹی ایٹ میں جو تھا پرپوز کیا تھا تو اس لیے اس کنسیپٹ کو مولیرین ممکری کہا جاتا ہے اس کے نام سے تو مولیرین ممکری جو ہوتی ہے اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے ایک اور پوائنٹ یاد رکھ لینا ہے کہ اس میں سٹوڈنٹ ایک سپیشی دوسری کے نکل نہیں اتاہ رہی ہوتی بلکہ اس میں زیادہ ایک سے زیادہ سپیشی اکثر پائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے کے وارننگ سگنلز کی نکل اتاہ رہی ہوتی ہیں تو ایسی سپیشی کے ہم گروپ کو کیا کہتے ہیں ملٹیپل سپیشی کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کلسٹر سپیشی کا یعنی پایا جاتا ہے مولیرین ممکری کے اندر ایک گروپ پایا جاتا ہے تو اس کو رنگ کا پھر ہم کا نام دے رہے ہوتا ہے جو کلسٹر سپیشی ہوتا ہے وہ رنگز بناتی ہیں اور بہت ساری جب رنگز مل جاتی ہیں اسوسییٹیڈ رنگز دوسرے کیا بنتا ہے کمپلیکسیز بن رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے جب کمپلیکسیز اگر ہم دیکھیں تو ان کمپلیکسیز کے اندر جو ہوتا ہے بہت ساری سپیشی پھر پائی جاتی ہیں جیسے اب اس میں وہ ایکزیمپل دے رہا ہے کہ لارجسٹ کمپلیکس جو ہے اس کے اندر دیکھا گیا اس میں پینسٹر سپیشی ہیں جو نورتھ امریکن ویلوٹ اینٹس کی ہیں یعنی یہ جو نورتھ امریکن ویلوٹ اینٹس ہیں یہ ساری کی ساری ہی ناکشیز ٹیش رکھنے والی ہیں لیکن یہ کیا کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کی کاپی کر لیتی ہیں ایک دوسرے کے وارننگ سیگنلز کی تاکہ ان کو پریڈیٹر نہ کھا پائے ان کی بچت ہو جائے یعنی جس کو پریڈیٹر نے کھا کے دیکھا ہوتا ہے نا یہ ویسا ہی اپنا پیرنس کھا لیتی ہیں تاکہ ان کو کھایا نہ جا سکے حالانکہ ہیں تو ساری ناکشیز ہی سب کوئی نہیں اس نے کھانا لیکن ایک دو کو بھی نہ کھا کے چیک کرے تو اس طرح اپنے آپ کو یہ بچا رہی ہوتی ہیں تو اسی طرح سے اب یہ جو ویلوٹ اینٹس ہیں ان کی جینس کہا ہے ڈیسی میوٹیلا ہے اور ان میں سے 351 سپیشی جو ہیں ان کو غور جب کیا گیا تو پتا چلا کہ 336 سپیشی تھی ان کے اندر مورفولوجیکل سیمیلائرٹیز پائی جاتی تھیں جس میں پھر کیا ہوتا تھا کہ آٹھ ڈسچنگٹ میمک رنگز پائی جاتی تھیں اسی طرح سے نیکس ایک ایسیمپل ہے کہ تین سپیشی جو ہیں ہیلیکونیس بیٹر فلائز کی جو ہیں وہ بھی مولیرین میمکری کو شوق کر رہی ہوتی مطلب وہ تینوں کی تینوں سپیشی جو ہیں وہ ہامفل ہیں رسٹریس فل ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں ایک دوسرے کے وارننگ سیگنلز کو میمک کر رہی ہوتی ہوتی تو اب یہ جو ہیلیکونیس بیٹر فلائز ہیں یہ ٹروپکس جو ایریاز ہیں یعنی گرم خیتے جو ہیں ویسٹرن ہیمیسپیئر کے وہاں پہ پائی جاتی ہیں اور یہ میمکری کی ایسی قسم ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ سپیشی جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے وارننگ سیگنلز کو سیمولیٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کی نقل اتا رہی ان کو ایسا ہی بنا رہی ہوتی ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ حامفول یا انپیلیٹیبل سپیشی جو ہوتی ہیں اب اس میں ایک زیادہ اور آپ کو نیچے دے سے دی گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو انپیلیٹیبل سپیشی جو ہوتی ہیں وہ میمک کر رہی ہوتی ہیں تو اب اس میں سٹوڈنٹ یہ ایک سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بمبل بھی ایس ایک زیادہ ہیں اس کی آ جاتی ہے پوائزن فروگز ہیں کچھ جو اس طرح سے ایک دوسرے کا ممیلیٹی مکری کے ذریعی میمک کر رہے ہوتے ہیں اور کورل سنیک اس میں آ جاتے ہیں اور یہ سائیڈ پہ آپ اگر دیکھیں تو سٹوڈنٹ جو میں آپ کو بھی ریزن بتا رہا تھا کہ کیوں دو ڈیسٹیس فل سپیشی یا انپیلیٹیبل سپیشی ایک دوسرے کی نقل کرتی ہیں یا میمک کرتی ہیں تو اس کی یہ ریزن ٹیبل کے اندر چھوٹا سا جو آپ کو بنا کر دکھایا گیا اس کے اندر بتائی گئی ہے اس میں ایکسپلین آپ کو کیا گیا ہے کہ یہ کیوں ایسے کرتی ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں پوائنٹس کو تو وہ کہہ رہا ہے کہ سٹوڈیز ہیو شون دیٹ ونڈ ٹو ہامفل سپیشیز لک آلائک دیر آر ہائیلی چینسیز آف ریپیلنگ پریڈیٹرز آنڈ لیسر فیٹیلیٹیز یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب دو ہامفل سپیشی دوسرے دیکھ جیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پریڈیٹر کو کیا کریں گی اس کو ریپیل کریں گی وہ ان کے پاس نہیں آئے گا اور ان کی موت کے چانس بہت کم ہو جائیں گے جیسے فور ایسرمپل وہ کہہ رہا کہ جب بھی کوئی پیششکاری جو ہوتا ہے وہ ایک دس ٹیسٹ فول کو انسیکٹ کو کھاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو آوائیڈ کرنا پھر شروع کر دیتا وہ اس کو دوبارہ نہیں کھائے گا کیونکہ اس کا تجربہ اس کو بتاتا ہے کہ اس طرح کے کلر والا انسیکٹ جو ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا یا اس طرح کسی کے نظر رکھنے والے کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا تو دوسرا بارگنیزم اس چیز کا فائدہ اٹھا لے گا تو اس طرح کا ہی نظر آنے والا اگر کوئی اور سپیشی کا انسیکٹ ہوگا اگر وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لے گا تو وہ کیا ہوگا آٹومیٹیکلی سیفر ہو جائے گا اس کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور پریڈیٹر کو لگے گا کہ جس کو اس نے کھایا تھا یا اسی سپیشی سے بیلونگ کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا اس کو آوائیڈ کرنا شروع کر دے گا اس طرح سے اس کی کیا ہو جائے گی بچت ہو جائے گی تو اس طرح سے جو دوسرا اورگنیزم ہوتا ہے جو پہلے ہامفل اورگنیزم کی میمکری کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ بھی ہامفل ہی تھا نوکشیس ہی تھا لیکن وہ فائدہ لے جاتا ہے اس چیز کا تو اب وہ اس لئے سٹار کے ساتھ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھایا گیا کہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پریڈیٹر کو آسانی سے سمجھا آ سکتے ہیں اس کو تعلیم یہ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک جیسے نظر آنے لگ جائیں بجائے اس کے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوں اور پریڈیٹر آپ میں سے ہی کچھ جانداروں کو کھا کے پہلے دیکھیں پھر اسے پتا چلے کہ آپ کا بھی ٹیس اچھا نہیں تھا تو انسیکس کے لئے یہ زیادہ ایڈوانٹیجیس نہیں ہیں کہ وہ پہلے ہی اس کی نقل اتار لیں جس کو پریڈیٹر کھا کے دیکھ چکا ہے تو ویسا ہی وہ بن جائیں تاکہ ان کو کھایا ہی نہ جا سکے ان کو دیکھا ہی نہ جا سکے ان کے کسی بھی ممبر کے جو پری ہونے کے چینسیز ہیں یا اس کو کھایا جانے کے چینسیز ہیں شکار کی جانے کے چینسیز ہیں وہ کیا ہو جائیں منیمائز ہو جائیں سمجھائی اس کنسیپٹ کی ہے باپو باقیوں کا نہیں بچھوائی باقی نہیں بول رہے اس طرح آگئی ہے تو ممکری میں اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ضروری نہیں کہ ویجیول ممکری ہی آ رہی ہو یعنی جاندار جو ہے وہ دکھنے میں ہی جو ہے وہ دوسرے کی نقل اتار ہو بلکہ کچھ سنیکس کیا کرتے ہیں کہ وہ آرڈیٹری وارننگ سیگنلز ہوتے ہیں وہ بھی ایک جیسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں سن رہے ہیں کہ جو سیگنلز ہوتے ہیں جو آوازیں پیدا کرتے ہیں وہ بھی بلکل ایک جیسی کرنے لگیاتے ہیں تاکہ ان کا جو شکاری ہے اس سے یہ بچ سکیں اور اس کو وارننگ سیگنلز اس طرح کے دیں کہ وہ ان کو آوائیڈ کریں مطلب جو اتنا ناکشیس ہے ایک ناکشیس دوسرے ناکشیس کے نقل اتار لیتا ہے اور دیفینسز اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ صرف ٹاکسیسٹی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے کہ ان کا ذائقہ ٹاکسک ہوگا یا ان کے اندر زہر ہوگا بلکہ اس میں کئی سطح کے پیٹرنز ہو سکتے ہیں جو پیڈیٹر سے آوائیڈ کریں گے یعنی اینی ٹھنگ دیٹر پیڈیٹر سے اس کو دور رکھنا تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ان کا فاؤل ٹیسٹ ہو سکتا ہے ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوگا دونوں کا اور ان کے سپائنز ہو سکتے ہیں شارف سپائنز جس کے لئے سے پیڈیٹر نہیں ان کو کھا پائے گا ان کے کانٹے وہ تیز ہوں گے یا اس کے لئے ان کے اندر اگریسیو بھی ہیوئر پایا جا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو ان کا پیڈیٹر ہوگا وہ ان کو نہیں کھائے گا ان کا غصے والا جو رویہ دیکھتے ہوئے وہ ڈرے گا ان سے تو اس کے ایک 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 گزیمپل کیا ہیں نیچے یہ ایک گزیمپل آپ کو دی گئی ہیں ریڈ پوسٹ مین بٹر فلائی کی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اور کومن پوسٹ مین بٹر فلائی آپ کے ایکزیمپل اس میں دی گئی ہیں تو ریڈ پوسٹ مین بٹر فلائی ہو یا چاہے کومن پوسٹ مین بٹر فلائی ہو تو آپ ان کو یہ دیکھیں سورا تو یہ اس طرح کی نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ پوسٹ مین بٹر فلائی تو یہ ریڈ پوسٹ مین بٹر فلائی کا بھی ٹیسٹ اچھا نہیں ہے ناکشیس ہے ان کے جو باہر والے یہ پیٹرن ہے نا یہ والے جو کلر پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے انہوں نے بھمک کیے ہوئے ایک جیسے بنا لی ہیں اور اس طرح سے یہ اگر آپ دیکھیں کومن پوسٹ مین بٹر فلائی کو تو اس کے بھی جو باہر والے ڈاٹ ہیں یا پیٹرن ہیں اس کے اور اس کے دونوں کے ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں تو اس کی وضع پریڈیٹر جو ہوگا ایک اگر کھا لیتا ہے تو دوسری اپنے آپ کو بچا لے گی پریڈیٹر کو لگے گا کہ اس کا بھی ٹیسٹ اچھا نہیں ہے اور ہوتا بھی اس کا اچھا ٹیسٹ نہیں ہے لیکن پریڈیٹر بغیر کھائے ہی اندازہ لگا لے گا تو اس طرح سے اس کی بچتا ہو جائے گی پریڈیٹر جو ہے نا اس کو کھائے بغیر جو ہے چھوڑ دے گا